چیف جسٹس یایہ فیدی نے سپنگ کورٹ میں مقدمات کی سماد کے لئے آج سے شروع ہونے والے پہلے ہفتے کی گاؤس لسٹ جاری کر دی آج سے یکم نومبر تک کے لئے ریکارٹ اداد 968 مقدمات سماد کے لئے مقرر سپنگ کورٹ میں آٹھ ریگلر بینچز مقدمات کی سماد کریں گے پہلا بینچ چیف جسٹس یایہ فیدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل چیف جسٹس کا بینچ 140 مقدمات کی سماد کرے گا سپنگ کورٹ کے باقی بینچز بھی اتنے ہی مقدمات کی سماد کریں گے جسٹس تارک مسود اور جسٹس مظہر عالم میاغ پر مشتمل بینچ 70 مقدمات کی سماد کرے گا چیف جسٹس پاکستان یایہ فیدی کی سبراہی میں عدالت عظمہ کا پہلا فل کورٹ اجلاس آج دوپہر ایک بجے ہوگا انصداد دردشگردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس 7 نومبر کو بلالیا گیا سپنگ ریڈیشل کانسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب حکومت نے ستائیسویں آنی ترویم کے لئے کمر کس لی نون لیگ اور پیپرس پارٹی کے بکلہ آز سر جوڑ کر بیٹھیں گے ستائیسویں آنی ترویم میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے خرچات کو دیکھا جائے گا مولانا فضل عمان ایم کیوں سمیت دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم شباز شریف اور چیمن پیپرس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم نے کہا آنی ترویم کے مزوری کا کردل اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوام خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اب بھی نہیں ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ مصبت ہونے سے مہنگائی میں واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو نے ایک ملاقات میں چوبیسویں آنی ترویم کی مزوری کو تاریخی قرار بیا کہا امید ہے عبدالتوں کے ذریعے وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا سسلہ رک جائے گا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لئے آنی ترویم کارگار ثابت ہوگی ہم جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لئے مل کر چلیں گے مزید آنی ترویم کے بارے میں کوئی علم نہیں اگر سپنگ کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں آنی ترویم پر ایم کیوم نے ووٹ کے لئے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی مقصود نشیستوں پر الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن تک کچھ نہیں کر سکتے مشیر وزیراعظم رانہ صنع اللہ کہتے ہیں وزیراعظم اور بلاول کی ملاقات میں ستائیسویں آنی ترویم پر کوئی بات نہیں ہوئی نئی آنی ترویم میں جو کچھ ہوگا وہ متفق کا طور پر ہوگا تیہ ہوا ہے کہ خودشیر چاہ کی صدارت میں کمیٹی کام جاری رکھے گی چوبیسویں آنی ترویم کے مسوعدے پر اتفاق نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی بنیادی طور پر چوبیسویں آنی ترویم کے خلاف ہے سرمانہ کمراجہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے مولانا فضل روان ترویم کی حمایت نہ کریں قومی سمبلی میں آپوزیشن ریڈر عمر ایوب کہتے ہیں آپوزیشن جماعتیں بہت جلد حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گی مولانا فضل روان کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا مستقبل میں بھی رہے گا پشتہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے رہائی کسی ڈیل کا نہ تھی جا نہیں پشتہ بی بی نے بہادری سے نو ماہ جیل کاٹی بانی پی ٹی آئی پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے روان سال سرکاری حج پیکش دس لاکھ پینسٹ ہزار سے دس لاکھ پیچتر ہزار کے درمیان رکھنے کے تجویز حج کوٹے کے مطابق سے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کے سادت حاصل کر سکیں گے ذرائل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے حج پالیسی کا بینہ اجلاس میں منظوری کے لئے پیش کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے پہلے حج پالیسی کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینے کی اجازت نہیں تھی اہد چیما نے حج پالیسی سرکولیشن کے بجائے کا بینہ قومی ٹیم کو نیا کپتان مل گیا محمد رزوان ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر سمان علی آقا کو نائب کپتانی کا خرائص سنگ دیا گئے بابرازم نصیم شاہ شاہین شاہ کے ٹیم میں واپسی تینوں کھلاڑی دور ایسٹریلیا میں ان ایکشن ہوں گے زمباوے کے خلاف حرام دیا جائے گا کپتان محمد رزوان بھی زمباوے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں میدان میں نہیں اتریں گے پخر زمان شہداب خان افتخار احمد سکوٹ سے آؤٹ آمیر زمان ارفات مناس فیصل اکرم حسیب اللہ احمد ارفان خان احسائم ایوب کا ون ڈے میں دیبیو متوقع کے جہانداد خان اور نمان علی آقا کو پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی سکوٹ میں شامل کیا گیا پی سی بی کا کومیکری ٹیم کے سنٹر کانٹیکٹ کا اعلان سابق افتان سرفراز احمد حسن علی افتخار احمد محمد نواز سنٹر کانٹیکٹ سے محروم فخر زمان امام الحق اسامہ میر اماد وسیم بھی سنٹر کانٹیکٹ حاصل نہ کر سکے شاہن عواز دھانی محمد حارس اور زمان خان کو بھی سنٹر کانٹیکٹ کی پیشکش نہیں کی گئی بابر آزم اور محمد رزوان اے کٹیگری میں برقراج شاہین افیدی اور نسیم شاہ کی بی کٹیگری میں تانہ زلی شاہن مسود کی بی کٹیگری میں شاملیت کپتانی سے مشروط عبداللہ شفیق، حارس روف، عبرار احمد، نومان علی، سائم ایوب، ساجد خان، شہداب خان سعود شکیل اور سمان علی آگا کو سی کٹیگری کی پیشکش کپتان مستقل نہیں کپتانی کا فیصلہ پرفارمنس دے کر کیا جائے گا چیئرمنٹ پی سی بی محسن عفیق کے پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ بابر آزم نے رابطہ کیا اور کہا یہ کپتانی نہیں کرنا چاہتا پخت زمان کے ٹویٹ کا ایشو تھا لیکن وہ فٹس مسائل کا شکار بھی ہیں کلیکشن کمیٹی کسی کھلاری کو نہ کھلائے تو تنقید کی جازت نہیں دیں گے کومی ٹیم کے سلیکٹر آقرب جاوید کہتے ہیں ملتان اور آپنڈی کے گراؤنڈ سٹاف نے پیچکی بیسی کے لئے محنت کی ہے ہم نے انگلینڈ کے خلاف ہونگ کنڈیشنز کا فائدہ اٹھایا کھلاری بالنگ بیٹنگ کو مزید بہتر کریں گے کومی سملی اور سینٹ کے جلاس دھو روز کے وقفے کے بعد آج ہوں گے سینٹ کا جلاس چیئرمن یوسف عزیزہ گلانی کی صدارت دن تین بجے شروع ہوگا کومی سملی جلاس فیکر ریاض صادق کی زیر صدارت شام پانچ بجے ہوگا کومی سملی جلاس کا چھے نکاتی جنڈہ جاری توجہ دلاؤ نوٹس اور نکتہ اعتراض شامل وزیر قانون آزم نزیدار صدر ممولکت کے خطاب پر طریقے تشکر پیش کریں گے طریقے انصاف کی احتجاج کی حکمت عملی تبدیل سیاسی کمیٹی کے ملک گھر میں جلسوں کی منظوری یکم نومبر کو پشاور آٹھ نومبر کوئٹا اور پھے کراچی میں جلسے ہوں گے سیاسی کمیٹی نے سٹرپنگ کورٹ اور ہائی کورٹ میں بانی کے کیسز کی بقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی منظوری بھی دیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پریفرنس کی بقاعدگی سے پیروی کرنے کا فیصلہ زورپی بخاری کی درخواست پر بیس سے زائد برطانوی ارکان پارلمنٹ کا اپنی حکومت کو خط بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ لیورپور ریورٹ سائٹ کے رکنے پارلمنٹ کام جانسن نے برطانوی سیکرٹی خارجا ڈیویٹ لیمی کو خط میں لکھا برطانوی حکومت کا فرض بنتا ہے وہ حکومت پاکستان سے بات کرے اور بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لئے کوشش کرے سابق وزیرعظم کی قید کا مقصد انہیں سیاسی عہدے کے لئے اتخاب لڑنے سے ناہل قرار دینا تھا مسلسل نظر بندی ملک میں جمہوریت کے لئے سنگین خطرے کی نمائندگی کرتی ہے خط میں تمام جماعتوں کی ہاؤس آف کامنس اور ہاؤس آف لارڈز کے ارکام کے دستہ خط مانچوں بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لئے اسٹرائیلی لابی سرگرم ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے سنگ کے سینے وزیر شرجی میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا گولڈ سمیت کی یہ لابی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے بانی پی ٹی آئی کی جیل ملکاتوں پر پابندی ختم ہو گئی بوشہ بی بی کو رہائی مل گئی یہ تانے بانے اسی لابی سے ملتے ہیں اسٹرائیلی لابی بانی پی ٹی آئی کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے ان کو الیکشن کے لئے اسٹرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی فارن فنڈنگ کیس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو کہتے تھے ہماری حکومت کو ساجر سے ہٹایا گیا آج یہ حکومت کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف اسٹرائیل کا ایٹمی ہتھیار ہے حتم خواہ کے دارہ حکومت پیشاور کی فیکٹری میں لگی آگ تحال بے کابو ڈیپر اور ٹیشو بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے بعد دوبارہ آگ لگ گئی رسکی حکام کے مطابق آگ کے باعث فیکٹری کی امارہ شکستہ ہو چکی گرنے کا خطشہ گورنر کے پی فیسک اونکنڈی کہتے ہیں ساری مشرینی وزیراعلا احتجاج میں استعمال کرتے ہیں اس لیے آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا سابق گورنر حاج غلام علی کی بھی صوبائی حکومت پر تنقید متاثرہ فیکٹری کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا صوبے کے دارہ خلافہ میں فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد بھی کابو نہ پایا جانا حکومت اور دارہوں کی ناکامی کا ثبوت ہے پیاری داروں نے اگر کبزہ مافیا کو لگام نہیں ڈالی تو یہ ہنر ہمیں آتا ہے سیاسی اختلاف کو پر رکھ کر اب شہر کی تعمیر و ترقی کے لئے ساتھ بیٹھنا ہوگا رہنوہ ایمکیم ڈاکٹر فارق سکتار کا متحدہ کومیومنٹ پاکستان سرجانی ٹاؤن کے زیر احتمام ویجن آف فیوچر کے انوانس تقریب سے خطاب کہا مل کر ترقی کو فروغ دینے کا عمل شروع کرنا ہوگا سرجانی ٹاؤن میں کبزہ مافیا بھی ہوش بنا کھن لے خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کاروائیوں میں چار خوارج ہلاک آئیس پی آر کے مطابق شمالی وزرستان اور زلہ خیبر میں دو مختلف آپریشنز شدید فارنگ کے تبارلے میں خوارجی انصاف اللہ سمید دو خوارج ہلاک ہوئے زلہ خیبر میں آپریشنز کی دوران دو خوارج ہلاک تین کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا صدر اور وزیراعظم کا دشگردوں کے خلاف کامیاب کروائیوں پر سیکیورٹی فورسز قراج تحسین صدر کا فتنال خوارج کے مکمل خاتمے تک دشگردوں کے خلاف کروائیاں جاری رکھنے کے آزم کا اظہار وزیراعظم شبار شریف نے کہا ملک سے دشگردی کی آفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ٹیکس گوشوارے کی دوسری ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چار روز باقی قانونی چارہ جوئی اور سہولیات چینے کا ڈر بجلی گیس موبائل سیمز کی بندش سے بچنے کے لئے فائللس تیزی سے بڑھنے لگے سال دوستہ چوبیس میں انکم ٹیکس گوشواروں کے تداد اٹالیس لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی فائللس کی تداد ایک سو فیصد اضافے کے ساتھ اٹالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی اب تک گوشواروں کے ساتھ ایک سو تئیس ارب روپے سے زیادہ ٹیکس بھی جمعہ کرایا گیا جمعہ ہونے والا ٹیکس پچھلے سال سے چھے سٹھ ارب روپے زیادہ ہے ٹیکس کے لئے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا نون فائلل گاریاں اور جائدات نہیں خرید سکیں گے نون فائلل سے مطالق ہمیں قانون کور کی ضرورت ہے نون فائلل کے اسطلاح نہیں ختم کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کی ہمرا پریس کانفرنس کہا مجیشت کی بیتری کے لئے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ڈیر لاکھ خالی سامیوں کو ختم کرنا ہے مگر یہ ایک دم نہیں ہو سکتا کوشش ہوگی آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان درست تماشی سمپر گامزن ہے ورلڈ بینک پاکستان کو کرز نہیں گرانٹ دے گا مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ٹیکس ٹو جیڈی بی نو سے دس فیصد نہیں چلے گا اسے تیرہ فیصد سے اوپر لے جانا ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ملک کا غیر ملکی کرزوں میں کمی ہوئی اس وقت تمام بینک ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار اب تمام عالمی دارے کرز دینا چاہتے ہیں ہم اپنی شرائط پر کرز لیں گے اس سال غیر ملکی پاکستانیوں کی طرف سے ترسلات زرد چونتیس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے بھارت میں امرس سر سے چلنے والی سموک زدہ ہواوں کا دباؤ لہور کے عوصر تین ایکالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ باغوں کے شہر لہور کا ایک ایو آئی تیس سو چھانوے پر جا پہنچا محلیاتی امرجنسی نافذ محلیاتی شہریوں کو ماسک و غیر ضروری طور پر گھنوں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کہا فضائی میں آنکھ قراب ہونے کے سبب ناکھ آنکھ و گلے کی بماریاں پھیل رہی ہیں شہری زیادہ پانی پیئیں اور پانی سے بار بار چہرے کو دھائیں پولیو پھر آسے بن گیا ملک کے مزید سونہ آزلہ میں پولیو وائرس کی تصدیق لہور ڈیرہ غازی خان چمن شہیر بین ازراباد بدین سکھر حیدرباد کے محلیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے بشاور اور اسلامباد سے جمع کیا گئے سیورج میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق روہ سال ملک میں اب تک اکتالیس پولیو کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے جبری قبضے کے ستتر برس مکمل ہونے پر جوم سیاہ مقبوضہ وادی میں مکمل ہٹال وفاقی درکومت اسلامباد میں وزارت امور کشمیر کے زیر احتمام احتجاجی ریلی حکومتی عودداروں سیاسی نحنماؤں کشہریوں کی شرکت پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ ریلیاں اور سیمینار پاکستان کانسلیٹ دبائی میں یعوی سیاہ کشمیر کی تقریب پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے بھارتی جاریت کی بھرپورت مزمت فرانس کے درحلکمت پیرس میں کشمیریوں سے زہر احتجاجی کیلئے تقریب کشمیریوں اور سکھوں کی بڑی تعداد میں شرکت روسی فیڈریشن کی فیڈرل اسمبلی کے فیڈریشن کانسل کی سپیکر تین وزہ دورے پر اسلامباد پہنچ گئیں صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شبا شریف سے ملاقاتیں سینٹ کے خصوصی جلاس سے خطاب بھی کریں گی روسی سپیکر کے دورے کے دوران کئی اہم مذاکرات اور سٹریٹیجک موضوعات پر باتچیت متوقع روس کے ساتھ ماشی تعاون توانائی کے ملصوبے اور دفاع تعاون سمیت دیگر اہم امور پر پیش رفت کانکان پاکستان اور جنوبی افریقہ پاکستان اور جنوبی افریقہ پاکستان آرمی اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کی سپیشل فورسز کی ٹیموں نے حصہ لیا اختتامی تقریب میں کمانڈرن سپیشل آپریشن سکول بے نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی دستے کا پیشہ بارانہ مہارت کے عالی ترین معایات کا مظاہرہ کیا گیا